شکران یا ربی شکران آج موتی اور رحمان جوائن ہونے سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو میں نے منصور چاچا کو بھی کہا کہ جوائن ہو یہ آنٹی پرو ختم کرو میں نے آئی فون ریپیر سلیم بھائی سے بھی کہا کہ یہ فتنہ ختم کرو تب تکلیف نہیں ہوئی آج کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ لوگوں کو ابھی تو پول نہیں کھول رہی ہوں میں ٹائم ہے اس کے لئے بتا رہیوں نہ میں شابہ زحمت خان کے بھکت لوگ ابھی پریشان مت ہو ابھی پول نہیں کھولوں گی میں ٹائم ہے اس کے لئے ابھی میں ابھی بھی موقع دے رہی ہوں کہ صدر جاؤ ابھی بھی موقع دے رہی ہوں کہ صدر جاؤ غریب مسلمانوں کے حتمے کام کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا میں تو نوہیرہ شیخ کے ساتھی کمپینین اور اچھے برے میں ساتھ دینے والی تھی اکھار لو جو اکھارنا ہے اور آج بھی ساتھ دوں گی اگر وہ حق پہ ہیں اکھار لو جو اکھارنا ہے ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پر انویسٹرز کے ساتھ ٹھہری بھی ہوں اسی لئے اف آئی آر کری ہوں سمجھ رہے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ وینیر ڈانڈا کے تیار کردہ ایفی ڈیوٹ کو شاباز خان نے کیوں انکار کیا اور چکس کے بہانے اس فارمولے کو کیوں طول دیا گیا اور اسے ایک الگ رخ پر کیوں موڑا گیا اگر نوہرہ آپا کامپلینٹ کرنے والوں کو ہی چک دیتی تو باقی لوگ جو کامپلینٹ نہیں کیے ان کو کیا میسیج جاتا یہی نہ چلو بھائی کامپلینٹ کرنے والوں کو آپا چکس دے رہی ہے تو سارے لوگ جو سبر کے ساتھ ہیرا فیملی کے ساتھ بغیر کامپلینٹ کے رکے ہوئے تھے وہ بھی کامپلینٹ کرنا شروع کر دیتے تو آپا کے سامنے سارے لوگ ایک جیسے ہی ہیں سنچئے ذرا چند لوگوں کو چکس دینا اور باقی لوگوں کو چکس نہ دینا یہ انصاف کی بات نہیں تھی بھائی اسی لئے چکس نہیں دیے گئے اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپا کو جب یہ فیر کر کے اندر ڈالا گیا ٹھیک ہے یہاں تک تو سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن آپا کے سارے فیملیز کو یہ فیر کر کے کیوں بھگایا گیا دربدر کیوں کیا گیا کئی لوگ آپا کی فیملی کے میں نے سنا ہے کہ تقریباً تیتیس ہے تیداد میں وہ تیتیس لوگوں کو ادھر ادھر بھاگنے پر کیوں مجبور کیا گیا چھپنے پر کیوں مجبور کیا گیا وہ اس لئے کہ آپا اندر رہے اور ساتھی ساتھ ان کے فیملی میمبرز بھی باہر سے انویسٹر کی کوئی مدد نہ کرے اور انویسٹر کو بے خوب بنا کر دیکھو ہم نے کیسا کام کیا ہے شاباشی حاصل کرے اور کہے کہ دیکھو مجھے اللہ نے تمہاری مدد کے لئے منتخب کیا ہے بھائیو یہ بہت بڑی سازش ہے اگر آپا کے گھر کے افراد باہر ہوتے ان پر افیار نہ ہوتا وہ کامپلنٹ کرنے والوں کو سمجھاتے مسئلہ کبھی کہ حل کیا جا چکا ہوتا میرے بھائی اب مسئلہ کا واحد حل صرف اور صرف ایک ہی ہے ہم سب ایک ہیں اور ایک ہی رہنا پڑے گا اب پونہ آسوسیشن اور شہباز میں کیا ماہدے ہوتے ہیں ہم سب دیکھیں گے حل نکل جائے تو ٹھیک ہے اچھا ہے میرے بھائی سب کے حق میں بہتر ہیں ازاڑ بھائی کی بات بالکل صحیح ہے کہ نیک نیتی سے جو کام ہوتا ہے اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے فاروخ آزم سے جب کسی نے سوال کیا کہ بیت المال میں کچھ اونچ نیچ نظر آتا ہے تو فوراں فاروخ آزم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ آج فاروخ آزم کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے اگر پوچھنے والا نہ ہوتا تو فاروخ میں ایک فخر پیدا ہو جاتا یہ بھی تیرا بہت بڑا کرم ہے پروردگار آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکران ادا کیا لیکن آج کے رہنما کو دیکھو اگر کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم میں اتنی حمد ہم سے پوچھ رہے ہو تو میرے بھائیو تو کیا آج کے صدور رہنما رہبر فاروخ آزم سے بھی بڑے ہو گئے نعوذ باللہ یہ لمحہ فکر ہے بھائیو ہم سب کے لئے تو میرے بھائیو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رہنماوں کو چاہیے لوگوں کا اعتماد برخار رکھیں اور اعتماد چھوڑ نہ بنیں اعتماد کو جب چھوڑی کر لیا جاتا ہے تو اللہ ہی جانے اس کی صدا کیا ہو کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا چھوڑ اعتماد چھوڑ ہوتا ہے تو رہنما کو چاہیے کہ ہر بات کو انویسٹر کے درمیان میں کھلے طور پر رکھیں تاکہ شکی کوئی گنجائش انویسٹر میں نہ پائی جائے جزاک اللہ خیر موسیقی 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 موسیقی